موسیقی لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کس مقصد سے آئی ہیں کس مقصد سے بھئی تم سے ملنے ہیں ای یا امی جان میرا کوئی موڈ نہیں ہے اس سے ملنے گا پلیز اور آپ میں سے مجھے کوئی فورس نہیں کرے کیسی باتیں کر رہے ہو امار کیوں نہیں ملنا چاہتے تم اس سے چیپ لڑکی اب آپ دیکھیں کل ہی تو انگیجمنٹ ہوئی ہے اور آج ملنے آگئی وہ مجھ سے پڑی لکھی ہے پڑی لڑ مائنڈیڈ ہے کیا حرج ہے ملنے میں مجھے جان مجھے آپ سے بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی تھی اب آپ لوگ دیکھئے گا فورم بولے کی کہ باہر چلتے ہیں کافی پینے کے لیے ارے بھائی اس میں حرج کیا ہے تو لے جاؤ وہ بھی تم سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتی ہے افٹر آل تمہاری منگیتر ہے وہ امار وہ تم سے ملنا چاہتی ہے ملو بات کر لو ملو بات کروکے مجھے اچھا لگے گا امار ٹھیک کہہ رہی ہوں تمہیں جانا چاہیے ٹھیک گوڑ بوئی ہیلو ساتھ پوپو کونہ شکو ہو گیا ہے انہوں نے ہمیں بات کرتے پکڑ لیا ہے وہ کیسے تم کیا سب کے سامنے بات کر رہی تھی اپنے انتیوی سٹوپڈ نہیں ہو اتنی نہیں ہو پر سٹوپڈ تو ہو ساتھ تم حس کیوں رہے ہو تم میرا مزاک اڑھا ارے نہیں نہیں مزاک نہیں اڑھا رہا خیر یہ باتیں چھوڑو مجھے بتاؤ تم آ رہی ہو نا اگر تم نہیں آگی نا تو میں خودکشی کر لوں گا ساتھ کیا ہو گیا ایسے تو نہ کہو اچھا ٹھیک ہے نا میں آنگی میں کل ملوں گی تو تم پککہ آ رہی ہو نا پھر ہاں ہاں ابھی میں بات میں بات کرتے کہ کل لیڈی بہت شک ہو چکا ہے تو اللہ حافظ بھائے ہو گئے نراس ہاں میرا کیوٹی نراس ہو گیا ہے ہاں ہاں اچھا بابا ٹھیک ہے وہ میں اپنی دوست رائیلا سے بات کر رہی تھی آپ تو بلا وجہ میں اُج پہ شک کر رہی ہیں آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھتی ہیں اے شہدادی بیٹا کیا بات ہے سب خیر تو ہے اب سب ٹھیک ہے بڑے ماما بس تھوڑا سر میں درد تھا یہ اگر سر میں درد ہے تو ہم تمہارے لئے ایک چائے کی پیالی بنا دیتے ہیں ساتھ تم دعوی لے لینا اب بڑے ماما میں چائے خود بنا لوں گی اور گولی میں نکھا لیں باتا نہیں چنا شہدادی بیٹا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو ماما آپ سے کیا چھپاؤں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھے چلو ٹھیک ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو ہم تمہارے لئے گرمہ گرم چائے بنا کے لاتیں ٹھیک ہے میں تمہاری منگیتر ہوں اور تم ساری باتیں شہزادی کی سنتے ہو سلا پھر وہی بات شہزادی میری بچپن کی دوست ہے اور ہماری دوستی منگنی سے بہت پہلے کی ہے دوست دوست ہوتا ہے اور منگیتر منگیتر تم تم اتنی پوزیسیف کیوں ہو میں ہوں پوزیسیف تمہارے لئے لیکن سلا مجھے یہ نہیں پسند کہ تم میری اور شہزادی کی دوستی پر اس طرح شک کرو میں شک نہیں کر رہی میں صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تمہارا لبو لہجانا بلکل شکی سا ہے کیا مجھے نہیں پتا تمہاری وجہ سے میں نے سب کو اگنور کی اور تم ہو کہ خوش ہی نہیں ہوں میں خوش ہوں چھوٹ بول رہی ہو تو سافظ ظاہر ہو رہا ہے تمہارے چہرے سے کہ تم خوش نہیں ہوں اور یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو دیکھو سکھ مجھے مجھے سادکی پسند ہے یہ بناوٹ نہیں تو پھر مجھ سے منگنی کیوں کی کوئی سادی سی لڑکی دیکھتے جہاں تمہارا دل مانتا دیکھو سلہ تم نہ مجھے غصہ دل آ رہے تم کچھ اُلٹا سیدھا بول دیکھو تو تم ناراض ہو جاؤ گی تم اور شہزادی بلکل الگ ہو میں کبھی کول اٹھا لیتا ہوں کبھی نہیں اٹھا پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے یہ نا کہ میں کہیں بزی ہوں گا میری اور شہزادی کی دوستی کا رشتہ اسی لئے پائدار ہے تم بھی میری اچھی دوست پن سکتے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو انڈرستاند میں چیز کشش کر رہی ہوں آمہ شکریہ جو کام آپ نے مجھے سکھایا ہے ایسنا کوئی مشکل کام تو نہیں جس کو بھی کمپیوٹر چلانا آتا ہے لاپٹ آف آسانی سے سیکھ سکتا ہے ملکل آسانی سے سکھ سکتا ہے لیکن شہزادی کام بہت زیادہ ہے تم اکیلی نہیں کر پاؤ گی مطلب جان جا تمہیں میری ضرورت پڑے گی میں ماما تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پھر بھی ہمیں دو تین ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑے گی تو یہی کام عزمہ بابی اور سارا کو سکھا دیں ہاں گوڈ آئیڈیا لیکن کیا وہ یہ کام کرنا چاہیں گی کیا ان کو اس کام کی سمجھ میں آئے گی تو بھائی اگر مجھے سمجھ آسکتی ہے تو ان کو بھی تو آسکتی ہے اور میں تم لوگ کو اچھی سیلری بھی آفر کروں گا ہزار پندرہ سو ڈالر کی گیم ہے یہ یہ تو بہت زیادہ ہے ہے نا اور سارا پیسہ گھر آئے گا اور تم لوگ آرام سے اس کام کو نیمت بھی جاؤ گے ہائی ایسے تو گھر کے بہت مسئلے ہل ہو جائیں گے ہے نا بلکل تم مجھ سے وادہ کرو یہ کام ہو جائے گا آسانی سے آپ بلکل ریلاکس رہیں آپ کے بہن سب کچھ کر دے گی پرومیس پرومیس پکا وادہ تو میں آرام سے ریلاکس ہو جاؤں بلکل کیا بات ہے جائے ریسٹ کریں اوکی دیکھو سلا میں نے تمہیں اپنا پرسنل نمبر اس وجہ سے نہیں دیا بکس میں ہماری جان پہچان ہی کتنی ہوئی ہے اور رہی بات شہزادی کی تو میرا اور اس کا بچپن کا ساتھ اب کیا تم ساری زندگی مجھے اپنی دوست کو لے کر جلاتے رہوں گے میں تم سے صرف تمہارا پرائیویٹ نمبر مانگ رہی ہوں جس سے تم شہزادی سے بات کرتے ہوں کیا بات کریں کیا بات کریں کیا بات کریں اب ٹھیک ہے؟ خوش؟ شکریہ کیا بات کریں اس لحب میں نے تمہیں بہت سمجھدار لٹکی سمجھتا تھا جو زمانی کی اونچ نیچ کو سمجھے مجھ جیسے انسان کو سمجھے لیکن تم؟ تم تو بہت تنگ زہن نکلے تم کچھ بھی کواب آمار میں تمہارے معاملے میں بیک ورڈ اور پوزیسیف ہی سہم کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ انوال یا بیزی ہوتا نہیں دیکھ سکتی اگر تم زندگی میں فوش رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری اور شہزادی کی دوستی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا ہماری دوستی کو لے کے اپنا دل بڑا کرنا ہوگا سید بہت مشکل ہے میں یہ نہیں کر پاؤں گے تم وہ لڑکی نہیں اس کو امی جان میری پی وی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے پھر تم سنچی ہوئی بہت تم کوئی اور سلا اور تم بھی وہ امار نہیں ہوں جس کا میں نے سوچا تھا خورCP خورش مقریک بہت کھوں تو ہوں ہی خوبصورت اس میں کوئی نئی بات نہیں ہم یہ تو ہے اچھا تم نے آج گھر پہ کیا بتایا کچھ نہیں لوگ کو لگے کہ میں انورسی آئی ہوں ہوں حد ہے خیر آج ہم لوگ شام تک ساتھ رہیں گے ایند ہمیں ایک جگہ پہ اور جانا ہے ارے نئی 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 ساتھ گھر پہ اگر لیٹ پہنچی نا تو شہزادی پپو کو شک ہو جائے گا نئی نئی تم نہیں جانتے میری فیملی کو وہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں وہ خطرناک ہیں اور میں تم نے تو مجھے ڈرائی دیا ساتھ یا تم بہت کیوٹ ہو اچھا یہ بتاؤ تمہارے اببہ کا بزمس کیسا چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے بینک سے رینٹ کے کافی پیسے آتے ہیں اور گھر میں بھی سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تیرا چاچی انسار چاچو بھی جاپ کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں میں نے پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے زبردست زبردست یہ تو بہت اچھی بات ہے بیسے ساتھ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کچھ تھا نہیں کرنے کو تو ٹائم پاس میرے ساتھ ٹائم پاس نہیں کر رہے کیسی باتیں کر رہی ہو یا میں تمہارے ساتھ ٹوڑی ٹائم پاس کروں گا چلو کچھ کھلا ہوں جا چلو کیوں نہیں مجھے تو سمجھنے آتی کہ وہ اس کی تھی پڑھا کیوں کرتے ہیں ہرا بھی مجھے بلکل بسن نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے شہزادی کو لے کر ہمارے بیچ کل رات بہث بھی ہوئی ہے تو سیلا تمہیں نہیں بہث کرنی چاہیے نا ہمار سے وہ تو اس طرح سے اوکورڈ ہو جائے گا تمہارے ساتھ تمہیں آمار اور شہزادی کی دوستی کو دل سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کل میں کچھ زیادہ اوہریائٹ کر گئی اس لئے اس کا رات سے موڈ بھی خراب ہے دیکھو وہ کل رات تمہیں کافی کے لئے بھی تو لے کر گیا نا حالکہ تمہیں اتنا لیٹ اس کے ساتھ اسنا جانا نہیں چاہیے تھا تم ابھی بڑی آپا کے مزاج کو سمجھی نہیں اور تمہیں اس وقت ہر قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ اپنی بیوکوفی میں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکال دو اسا آپ کو پتا ہے مار نے مجھے کل اپنا پرائیویٹ نمبر بھی دیا ہے اور اس نمبر سے وہ صرف شہزادی سے بات کرتا ہے پرائیویٹ نمبر بھی دے دیا اور کیا چاہیے تمہیں میں اسے کال کرتی ہوں کیا ہوا دیکھا آپ نے وہ میرا اب بھی فون نہیں اٹھا رہا کیا ہوا بزی ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تم امار کو لے کے اتنا پوزیسف کی ہو گئی ہو وہ تمہارا منگیتر ہے کہیں نہیں جا رہا شہزادی کا منگیتر نہیں ہے مجھے میرا آپ پیار آپ نہیں سمجھ گئے ارے کہاں جا رہی ہو میں نے تمہارا لیے سینوش اور دا کیا ہے نہیں کھانا مجھے کچھ سمجھ گئی سمجھ گئی دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کر لیں گی ہاں ارے سارا کہاں رہ گئی وہ آجاتی تو ہم ساتھی کام شروع کر دیتے ہاں ابھی تک تو سارا کو آ جانا چاہیے تھا ہاں وہ مجھے بتا کے گئی تھی اس نے کوئی ایکسٹرا کلاس ہے شاید اس کی دیر ہو جائے گی وہ آپ کو بتا دیا تا اس نے ہاں ہاں ایک اور ایک اور کیا کریں ساتھ چھوڑا اری ایک پکچر اچھی سی آ جائے گی ساتھ بس ساتھ چھوڑو نا اری ایک پکچر اچھی سی لے رہا ہوں میں بس سہی لے لی اب اب چھوڑو پیس ہاں سلا بولو آپی آپ کو بتا ہے سہارا کہاں ہے یونیورسٹی میں ہوگی اور کہاں اب وہ بڑی ہوگئی ہے اس پر نظر رکھے کیا کہنا چاہتی ہے ذرا کھول کے بولو بیسی ہی تمہاری باتوں کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوگے وہ ابھی کسی لڑکی کے ساتھ تھی واقی ہو سکتا اس کا کوئی کلاس میٹ ہو ہو سکتا ہے لیکن جس کدر وہ فرانک ہو رہی تھی مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے ہم دیکھیں ہرا بھی میں صرف آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں وہ بہت بیوکوف سی ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں دیکھتی ہوں موسیقی سارا کہاں ہوں تم موسیقی فپو میں میں آپ کو بتایا تو تھا کہ میری آج اے کلاسے سے ملیٹا ہوں گی ہوں گی کون ہے پر بھی اور یہ پیچھے سے آواز کس کیں آرہی ہے کون ہے تمہارے ساتھ وہ موسیقی میرے دوست ہیں ساتھ یونیورسٹی میں میں دوستوں ہوں گے سارا تم گھر آ رہی ہوں یا میں تمہیں یونیورسٹی لینے آوں میں آ رہی ہوں پپو آپ انہی حائپر کیوں میں آ رہی ہوں جلدی آ جی جی پھپو میں بس آ رہے میں آ رہے تو اللہ حافظ چلے انسار ہاں آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کی بھتیجے نے یونیورسٹی کے بہانے کن ایکٹیوٹیز میں پڑھنا شروع کر دیا ہے کن ایکٹیوٹیز میں دونٹ تیل میسے یونیورسٹی میں کرکٹ کھلنی شروع کر دیا اگر یہ بات ہوتی تو مجھے کوئی ٹینشن نہ ہوتی پھر کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں آپ کو پتہ ہے سارا کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی کیا وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ یہ حرکت کرے obviously لیکن مجھے سارا اتنی اکرمند نہیں لگتی جتنی آج کر اس کی ایج کی لڑکیاں ہوتی ہیں کہنے کی چاہ رہی کچھ نہیں آپ گھر چنے گھر چن کے باپ کرتے ہیں ہوش آگیا تمہیں گھر آنے کا ہے کہاں تھی تم بتاو بتایا تو تھا آپ کو یونیورسٹی میں تھی بکباس کری میں تھپڑ لگاؤں گی تینے موکے اوپر یونیورسٹی میں تھی سچ سچ بتا کس کے ساتھ تھی کس کے ساتھ ہوں گی دوست کے ساتھ تھی آپ کو میری دوست زوبیایا یاد ہے اس کی نا بردے تھی تو ہم سب لوگ ہاں چلے گئے تو یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا پتہ ہے میں آر شہزادی کتنا پریشان ہو رہے تھے اچھا بھابی اب آ گئی ہے نا تو رہنے دیں ڈانٹے مت جاؤ اندر اب سے نہ آنا لیٹ آ گئے پریشانہ ہو میں اس کو دیکھتی سارا سارا کیا ہو گیا ہرا خیریت تو ہے کیا ہوا آپ کو پتہ بھی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے سلا نے سارا کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہرا ہرا بھابی سارا تو گھر پر ہے اور کافی دیر سے میرے ساتھ کام کروا رہی ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سلا نے خود اپنی آنکھوں سے سارا کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھا اور سلا مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گی ہرا کیا ہو گیا ہے شہزادی جب کہہ رہی ہے کہ سارا اس کے ساتھ کام کروا رہی تھی تو گھر پہ ہی ہوگی نا ہو سکتا سلا کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو کام اب کروا رہی ہوگی نا ایم شور کہ یونیورسٹی میں صبح کوئی کلاس بنک کر کے نکل گئی ہوگی اس لڑکے کے ساتھ ہرا زبان سمحال کے بات کرو میری بچی پہ الزام لگانے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی ہرا بھابی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سلا نے سارا کو نہیں کسی اور کو دیکھا ہوگا ہاں ہرا یہ پوسبل ہے بول سکتا شکریہ شہزادی آج تم نے میری عزت رکھ لی میری دنیا میری خدا ساتھ رہے باس رہے کوئی بھی نہ دو میری دوائے مانگری چھوڑا اس کا کہاں تھی تم ہاں سچ سچ بتاؤ مجھے کہاں تھی تم کیا امی کیا سلا نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس لڑکے کے ساتھ تھی تم سچ سچ بتاؤ مجھے وہ جھوٹ بول لی ہے سلا انٹی وہ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتی امی اب تم مجھے بے بکوف بنا رہی میں دو تھپڑ لگاؤں گی تمہارے موپے ایسی بات نہیں ہے امی میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو بتایا تو تھا میں دوس کی گھر تھی اس کا بردے تھا وہ نا سلا انٹی اور ہرا چاچی نا مجھ سے اور پپو سے جائلے سے وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہیں آپ پلیز ان کی باتوں میں مات آئیں آپ مجھ پہ یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی امی سلا مجھے سچ سچ بتا تم نے باقی ہی سارا کو دیکھا تھا آپ کی کیا ہو گیا آپ کو میری آئی سیڈ اتنی بھی ویک نہیں کہ میں سارا کو پہچان نہ سکوں لیکن سلا شہزادی اور بھابی جان تو کہہ رہے ہیں سارا بہت دیر سے گھر پہ ہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں بھابی آپ خود سوچیں مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا یہ بھی سہی ہے تمہیں کیا فائدہ ہوگا جھوٹ بولنے یہ سب عورتیں مل کر آپ کو بے وکوف بنا رہی ہیں اور کچھ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں بھابی آپ خود سوچیں بھابی آپ خود سوچیں امی جان میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا تھا کیوں بھائی؟ کیوں جھوٹ بولا تھا؟ وہ اس وجہ سے تاکہ امی جان سلا کو نہ بتا دیں اور میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکوں پلیز امی جان کتنی بری بات ہے نا اگر اسے پتا چل گیا کیا سوچے گی؟ نہیں پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا؟ میں نے تو یہ پہلا شخص دیکھا ہے جو اتنا عورت بزار ہے ورنہ لڑکے تو منگنی کے بعد منگیتر کے فون سے لگے رہتے ہیں آپ نے یہ میرے امار کو اپنی جیسے سمجھ لیا کیا بالکل؟ میں تو شادی کیا بلکہ منگنی کے بعد سے آپ کے پلو سے ایسا بنا ہوں کہ زندگی میں کسی ایک طرف دیکھا ہی نہیں ہائے 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 کسی کی طرف دیکھا نہیں بس وہ امریکہ والی ہاتھ میں آتی ہے اور کچھ نہیں خواب میں نیاں کی فون کرتے رہتی ہے ہر وقت اب تو فون بھی خواب بن گئے ہیں جو بھی ہے بہرحال میرا امار ایسا نہیں ہے خیر بھائی سارا 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 پیسوں کا انتظام کر لو برنا یہ تصویریں تمہارے پیرنس کو بھیج دوں موسیقی سارا بپو ساری بپو کیا ساری بپو سارا کیا ہو گیا ہے تم مجھے بتاؤ تو بپو اچھا دیکھو تم مجھے مجھے ٹرسٹ کر ستی ہے تم مجھے بتا ستی ہو کیا ہوا ہے بپو ساتھ کا مون آیا تھا بپو می اور بابا نہیں دیکھ سکتے سارا کیسی پکچر وہ بس اس کا ہاتھ میرے کندوں پر تھا اور میں بہت خوش دیکھ رہی تھی بپو وہ مر جائیں گے پپو میں کیا کروں پپو مجھے ماں کوئی دیں سارا کوئی بات نہیں ہر لڑکی سے ایسی غلطی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوئی تھی لیکن میں سمجھدار تھی اس لئے اس لئے اس لڑکے کی بات مان کے اس کے گھر نہیں گئی آپ نے مجھے سمجھا ہے آپ کی نئی سوری اب کیا ہوگا مجھ نہیں ہوگا تم مجھے بس ساتھ کا نمبر دو پیسے نہیں دوں گی بات کروں گی نہیں پپو وہ امی بابا کو پچھا بھیج دے گا سارا نہیں بھیجے گا امیسید یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے ہے نا لو بھئی سیلا کا فون آگیا اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنے ممی کے پاس بیٹھے اسے باتے کر رہا ہوں اسے کیسے پتہ چلے گا شہزادی کی کون ہے شہزادی کا فون دیکھو کیا کہتی ہے کوئی ضروری بات ہوگی ہے کی نا ونہا شہزادی تو اس طرح فون نہیں کرتی ہم میں پوچھتا ہوں ہلیو ہاں مار کہا ہوں تم میں گھر پر تم اس وقت گھر آ سکتے ہو ہوتھ بڑا مسئلہ ہوگی لیکن ابھی کسی کو نہیں بتاؤگے تو سیدھا میرے پاس آوگے جلدی ہوں میں انتظار کریں امم ٹھوڑی میں آتا ہوں اوکی کیا ہوا کیا کہہ رہی ہے امی جان مجھے بلا رہی ہے کوئی ضروری بات کرنی ہے اسے ایسا کون سے ضروری کام ہو سکتا ہے اب یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا پر امی جان آپ وہاں کسی کو کال مت کیجئے گا میں خود جا کر اپ ڈیٹ کروں گا اچھا تم جاؤ جا کے پوچھو پتہ کرو کیا کہتی ہے اچھا دیکھو اگر ہماری ضرورت پڑے تو کال کر لینا ٹھیک ہے بھائی صاحب جاتا ہوں سارا فون بند کرو ورنہ دوبارہ کال کرے گا وہ تمہیں جی جی پپو اور یہ ساری باتیں ابھی اپنے دماغ سے نکال دو پپو بابا کو تو نہیں پتہ چلے گا نا سارا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے امار انکل کئی بڑی پپو کو نہ بتا دے تم ابھی اپنے امار انکل کو جانتی نہیں بہت اکلمند انسان ہے اس لیے صرف اسے ہی بتایا میں نے لیکن پپو میں اپسے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی سارا تم بلکل بیسے یونیورسٹی جاؤں گی جیسے جاتی تھی البتہ وہ یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے گا تمہاری یونیورسٹی نے پاکستان کے کوئی بھی یونیورسٹی اس کو ایڈمیشن نہیں دیکھی کہ تمہاری پپو کا تم سے وعدہ ہے کیا پپو بھئی کیا سوچ رہی ہیں آپ ہم شہزادی کو اب کال نہیں کرنی چاہیے تھی امار کو کیوں یہ امار کی منگنی ہو گئی ہے اب بھئی منگنی ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان دونوں کی دوستی ختم ہو گئی اب یہ دوستی وہ اسی کیا ہے بچپن تک سب کچھ ٹھیک تھا آپ بڑے ہو گئے ہیں دونوں بھئی شہزادی نے امار کو فون کیا ہے تو ضرور کوئی سیریس بات ہوگی ورنہ وہ لڑکی ایسے مو اٹھا کے فون کرنے والی نہیں ہے سلہ کی کال آ رہی ہے؟ جی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں مو اٹھا کے فون کرنے والی بات کیجئے پتہ چل جائے گا ہلو اسلام علیکم بڑی آپا والیکم اسلام سلہ کیسیو بٹا؟ میں ٹھیک ہوں بڑی آپا امار گھر آیا ہے کیا؟ نہیں امار تو گھر نہیں آیا تمہیں پتہ ہے نا آج تو وہ گیسٹ ہاؤس میں رہے گا ہاں میں نے سوچا کہ شاید آ گیا ہوں نہیں نہیں یہ آیا ہوتا تمہیں ضرور تمہیں بتاتی ظاہر ہے شکریہ بڑی آپا اپنا خیال اکھے گا خدا حافظ خدا حافظ بٹا خدا حافظ یہ تو امار کا پوچھ رہی تھی اور اگر میں اسے بتا دیتی تو یہ تو فوراں پہنچ جاتی یہاں پہ اور جب اس سے یہ پتہ چلتا کہ امار شہزادی کے پاس گیا ہے تو وہ یہاں لوگوں کو قتل کر دیتی بس کرتے ہیں بس کرتے ہیں آپ یہ حدی کر دیتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے نا اسی لئے آپ نے چھوٹ بولا تھا سچ کہہ رہا ہوں نا میں جی سچ کہہ رہا ہوں بالکل کیا بات ہے شہزادی امار کیا مسئلہ ہو گیا امار سارا کو کہ لڑکا بلیک میل کر رہا ہے بلاک میل کر رہا ہے کون ہے اس کا کلاس ویلو ہے اور اس کا نام سادھ ہے بس یہ پتہ ہے مچے اور کیا کہہ رہا ہے وہ اس کے پاس سارا کے ساتھ کچھ پکچرز ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے ورنہ ڈیلیٹ نہیں کروں گا کیا ایک لاکھ روپے ان پکچرز کے لیے وہ بھا بھی جان اور بھائی جان کو پکچرز بھیج دے گا اسی لئے ایک لاکھ روپے مانگ رہا ہے نمبر لیا تم نے اس کا بھی بس نمبر نمبر دو جو اس کی نمبر سیکلا نمبر نمبر نrt اگر اسے گھر سے اٹھائیں گے تو اس کے پیرنس بھی تو کچھ کانٹیکس یوز کریں گے نا بلکل کریں گے اور میں نے امر سے یہ ہی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو نہ جانتی ہوں کتنے سورسز ہیں تمہارے اگر سورسز تو ہیں منسٹر سے روز ملاقات ہوتی ہے اور زیادہ بھرم دکھانے کی ضرورت نہیں میں دو میٹ میں تیار ہوکے آ رہی ہوں پھر چلتے اوکے جلدی ایم ویٹنگ میرے خدا ساتھ رہے ہوں پاس رہے کوئی بھی نہ گفت میری دعائیں محمد نہیں ہوں شہزادی پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس ہم پہنچنے والے ہیں آمیر اتنے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی آدھی رات کو گورنمنٹ آفیس میں لگتا ہے کہ بہت رسپونسبل آفیسر بن گئے ہو تم ارے یار یہاں تو وہی حال ہے اس سے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اکثر تو ساری ساری رات بھی بیٹھنا پڑتا ہے ہم وہ تو ہے آچھا یہ میرے بچپن کا دوست ہے آمیر اور آمیر یہ شہزادی بچپن سے تذکرے سنتے آئے ہیں آپ کے آچھا وہ اس لڑکے کا کیا بنا یار اس کو میرے بندے اٹھا لے آئے ہیں اور میرے خیال سے میرے منع کرنے کی باوجود نہیں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ اسے سمجھا دیں وہی کافی ہے آرے بھابی آپ ایسے لڑکوں کو نہیں جانتی دو چار ہاتھ لگیں گے بلکہ میں نے اپنی طرف سے آنکھی بھی بند کی ہوئی ہیں اور اگر اس کے پیرنٹس نے کانٹیک کیا یا وہ خود آئے تو آرے نئی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے یہ حیرسمنٹ اور بلیک میلنگ کا کیس ہے بڑے سے بڑا کال بھی آجا ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں میرے خواہ سے چلے ہاں ہاں بھلا لے چلو چلو شہزم جی ہرا آپ بھی بولیں سیلا تمہیں پتا ہے ہمار اس وقت کہاں ہے جی پتا ہے آج ہمار گھر نہیں آیا ہے یہ تم سے کس نے کہا میری بات ہوئی بڑھی آپ نے بتایا ہے مجھے وہ اس وقت ہمارے گھر میں شہزادی کے ساتھ ہے کیا شہزادی کے ساتھ سیلا تم کر کے آ رہی ہو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا منگیتر وہ تمہارے ہے اور ٹائم وہ شہزادی کے ساتھ سپینٹ کرتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا بڑی آپا نے مجھ سے جھوٹ کے بولا ہے انہیں تو خود پتا نہیں ہوگا حتیب امار بڑی آپا سے بھی جھوٹ بول رہا ہے اور شہزادی سے ملنے گھر آیا ہے وہ صرف شہزادی سے ملنے نہیں سیلا مجھے اس وقت ایک اور راس کی بات پتا چلیے کیسی راس کی بات؟ کیوں کی میں گرین ہوں